محبت کے رات میں عذر عذر نہیں چلتے ہیں قربانی ہوتی ہیں تو اس کو کیا فائدہ طریقت میں داخل ہونے کا گھر بیٹھا رہے ہیں عذر ختم کرے ہیں عذر تو قبر تک نہیں ختم ہو گیا ایمانی ختم کر کے مر جائے گا ہاں مر جاتے ہیں جی ایمان عذر ختم ہوتے ہیں دنیا کے کام ختم ہوتے ہیں انسان ختم ہو جاتا ہے نہیں ختم ہوتے ہیں دنیا کے کام کسی کے بادشاہوں کے ختم نہیں ہو اولیاء کے ختم نہیں ہو انبیاء ختم انبیاء علیاء تو نکل گیا انہوں نے توجہ نہیں دی ختم ہو نہ ہو دنیا کے آخرت کے کام اور ایمان کے تقاضے پہلے پورے ہونے چاہیے اس میں لگے رہتے ہیں یہ کہتے ہیں دنیا سے ہم فارغ ہو جائے لڑکیوں کی شادی ہو جائے لڑکوں کی شادی ہو جائے مکان بن جائے دکان بن جائے وہ معاملے ٹھیک ہو جائے پھر ہم کریں گے پھر کر لینا موت کا پتہ ہے کسی وقت آ جائے کر لینا پھر اور جو وقت نکل گیا اس کی قضاء وقت کی ہو سکتی ہے قضاء کہاں ہوتی بیچ میں کرتا رہا ترتیب بنا لے دنیا بھی گھر کرنی اس کے بغیر گزارہ نہیں تو ایمان بھی تو نہیں چھوڑنا ہے تو بیچ میں نمازوں کی پابندی چیزیں انسان رہت ہے نیت ٹھیک علیہ ہو جاتا ہے جب نیت ٹھیک نہیں ہے محبت بھی نہیں ہے ایمان کو قیمت نہیں ہے تو اس کو تو اذر ہی اذر ہی ہے ساری عمر ہی اذر ہے ساری عمر فلان درشتے دار سے اس کے جانا تھا اس کی وہ ہو گئی تھی یہ بس اسی میں اور جن کی لیت اچھی ہے کوئی کام ہو نہ ہو ایمان کے کاموں کو پہلے کر کے مرتے ہیں کہتے ہیں بڑا نقصان نہیں کرنا ہے دنیا سے جانا تو ایمان کے ساتھ جانا ہے آقا جی کہتا ہے ایمان والا مرتا راحت پاتا ہے مومن راحت پاتا ہے تو ایمان لے کے جائے گا ایمان والے کام کرے گا تو راحت پائے گا اذا تو راحت نہ مومن کو ہے نہ کافر کو نہ مسلمان کو جس کے دیو کو بیماری لگی ہوئی ہے جس کے دیو کو کوئی نہ کوئی اس کی مشکل ہے عیسائی کے دیو کو مسلمان دی تو کوئی نہیں چھوٹا ہے آگے تو چھوڑ جائے نا یا آگے بھی بیڑا گھر کو جائے یا آخرت پر ایمان نہیں ہے اگر ایمان ہے تو پھر ان کے کاموں کو زیادہ اضافہ کرنا چاہیے کہ دنیا کا کام ایسے کرو جیسے تم نے مرنا ہی نہیں ہے صحابہ یہ کہتا ہے اس کی بھی اہمیت ہے اور کہ آخرت کا کام ایسے کرو کہ آج ہی تم نے مرنا جب آج ہی مرنا تو اسلام کہے مرنا ہی تم تو پھر ایمان کے کام پہلے کرو ایسے کہتا ہے تو کرنے دونوں ہیں لیکن ترجیح دینی ہے ایمان والے کاموں کو جب ترجیح ایمان والے کاموں کو ان لوگ نہیں دیتے ہیں پھر برکت رحمت ان نہیں ہوتی ہر کام میں برکت نہیں ہے ہر کام میں جو الجن ہے ہر کام پورا نہیں ہوتا ہے جیسے منتشر ہو گیا ہے کام پھر خدا اس کا یہ حال کر دیتا ہے اس کے کام بکھر جاتے ہیں دماغ منتشر ہوتا ہے سکون نصیب نہیں ہوتا جب خدا کی رحمت کے رابطہ رکھتا ہے آخرت بھی بن جاتی ہے دنیا کے کام میں آسانی ہوتی رہتی ہے رحمت کے کام ساتھ ہوگی تھی آسانی ہوگی رحمت سے رابطہ توڑ دیا نماز کی اہمیت کوئی پڑھی کوئی چھوڑ دی وظیفے کبھی پڑھے کبھی چھوڑے تو کہاں سے اس کا معاملہ ہوگا جو مریض کبھی دوائی کھائے کبھی نہ کھائے پرید کرے نہ کرے ایسی کرے اس مریض نے ساری عمر مریضی ہو کے مرنا اس کو شفا تو نہیں ہوگی خدا نے ترطیب بنای یہ ہر چیز کی تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو توفیق دیں کہ ہم ایمان کے تک